آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں ایران کی جانب سے بلا اشتیال مزال حملے کا واقعہ پاکستان نے پنچگور میں پاک ایران بورڈر فوری طور پر بند کر دیا ذرائع دفتر خارجوہ کا کہنا ہے پاک ایران سرحت تاہک میں سانی بند رہے تھی چاہ بہار میں بھی بورڈر منجمنٹ پر جاری پاک ایران مذاکرات بھی موطل کر دیے گئے ہیں گورنر سندھ کا امران ٹسوری کی سربراہی میں وفت مذاکرات میں شریک تھا ایران کے ساتھ مذاکرات کو فوری طور پر روک کر وفت کو چاہ بہار سے واپس بلالیا گیا بلوچستان کسٹم آفیشلز اور ڈی سی گوادر بھی واپس آ رہے ہیں بلوچستان میں ایران کی جانب سے بلا اشتیال مزائل حملے کا واقعہ پیش آیا ہے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی سلمان ایوان جی سلمان ایوان کیا آپ کہیں گے آپ اس حملے کے حوالے سے حکومت پاکستان نے اس حملے سے جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے ایران نے ہم سب جانتے ہیں کہ غلطی کی اور غلطی کی اس حوالے سے ایران کو یقینی طور پر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان اس معاملے کو بلکل بھی اب بھولی کیونکہ پاکستان کی علاقے خود مختاری اور سلامتی کی خلافتی کی گئی اب جو حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائپ کو لو کرنے کا اس میں ہم نے دیکھا کہ سفیروں کی واپسی کے ساتھ جو اس طرح ہمارے ڈیلیکیشنز دیران کے ساتھ موجود ہیں ان کو واپس بلایا جا رہا ہے اور جو پنجبور میں پاک ایران بورڈر ہے وہ فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے اور ذرائقہ کہنا ہے کہ یہ بورڈر جو ہے تاہف میں سانی بند رہے گا اسی طرح جاہ بہار میں بورڈر مینجمنٹ پر دونوں ملکوں کے مزاکرہ جاری تھے وہ بھی موطل کر دیا گئے ہیں اور گورنر سے جیسے کہ آپ نے بھی بتایا ہے کہ اس کی سربراہی میں ایک وقت تھا وہ فوری طور پر واپس آ رہا ہے اور جو کسٹم حکام کے ساتھ گئے تھے وہ بھی واپس آ رہے ہیں اور اس اجلاس کے اندر جو کہ آج ہونا تھا پاکستان کا وقت واپس آ رہا ہے اس میں بڑے امپورٹنٹ کچھ دسکشنز تھی جو ہونی تھی لیکن تجارت کی فروغ کی بھی باتشیث ہونی تھی کئی آتاشتوں پر بھی دستخطت ہونے تھے لیکن پاکستان نے پاولی طور پر اس ڈیلیگیشن کو واپس بلا لیا ہے یہ جوائنٹ بارٹ ٹریڈ کمیٹی کا اجلاسہ جو کہ ملتبی بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو پاکستان کی طرف سے بڑے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکشنز ہیں وہ لیے گئے ہیں سفیروں کی واپسی کا ہم نے ذکر کیا پاکستان کے سفیر مدرسر ٹیپوی جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ آج رات ہی تہران چھوڑ دیں گے اور پھر تہران سے وہ قطر پہنچیں گے اور قطر سے پھر دوہا سے وہ اسلامباد آئیں گے اس کے علاوہ جو چاہ بہار میں جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ پاکستانی وقت وہاں موجودہ وہ بھی روانہ ہو چکا ہے بہت شکریہ سلمان عوان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے